تو ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید اچھے ہوں گے بڑھے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سریر کے انگوں کے نام یدی آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں اور انگلیس بولنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سب سے پہلے بیسک سب سے پہلے آپ کو اپنے سریر کے انگوں کے نام ہی یاد کرنا پڑے گا اپنے ہندی سے جو نام ہوتے ہیں جیسے کی اکل دار انامکہ انگلی انگوٹھا آنکھ آنٹ یہ سب جو نام ہوتے ہیں سریر کے تو ان سبھی سریر کے انگوں کے نام کو انگلیس سے بننا چاہیے تو جب آپ انگلیس پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی انگلیس پڑھنے کی جرنی جو ہوتی ہے یادرہ انگلیس سیکھنا کی یہی سے شروع ہوتی ہے اپنے خود کے سریر کے انگوں کے نام سے تو فیلحال آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں پر سریر کے انگوں کے میننگ لے کر آئے ہیں جنہیں آپ یاد کرنا اور پریکٹس کرنا ٹھیک ہے اور پھر انگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے فالوں کے نام لے کر آئیں گے جتنے بھی فال ہوتے ہیں ان کے انگلیس کے نام لے کر آئیں گے الگ الگ پرکار کے سبھی کی میننگ جیسے ہی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو آپ ایک دن دیکھیں گے پندرہ سے بیس دن میں آپ بہت ساری میننگ یاد کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کو انگلیس سمجھنے میں بہت آسانی ہونے لگے گی تو چلی پھر سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیری کے بٹ یادی آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بٹن کو دبا لیجئے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ڈیلی چلی پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے شریر کے انگ پارٹس آب بوڈی کہتے ہیں شریر کے انگلیوں کو پارٹس آب بوڈی کہتے ہیں انگلیس میں یہاں پر پارٹس ہے اکل دار ڈینس سیروٹینس ٹھیک ہے اب آپ کو اکل دار کو جو ہوتی ہے اسے آپ سائیڈ میں کر دینا اسے یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ بات میں آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن جو ابھی مکھ مکھ میننگ ہے میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ایک انام کا جو ہوتی ہے رنگ فنگر ہوتی ہے ہماری جو انگلیوں میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی سے دوسرے نمبر والی وہ ہوتی ہے ہماری نام کا پھر انگلی ہوتی ہے پیر کا یعنی جو پیر کا انگوٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں تو اسے بولتے ہیں تو پھر انگلی یدھی ہاتھ کی انگلی ہے تو اسے بولتے ہیں فنگر کیا بولتے ہیں فنگر ٹھیک ہے فنگر آپ کو انہیں اپنے rough note میں بھی لکھ لینا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے rough میں آپ کیسے لکھیں گے پہلے انگلیس لکھیں گے انگلیس سے پھر اس کے اچاران لکھیں گے پھر اس کا earth لکھیں گے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلے آپ جیسے انگوٹھا کی میننگ آپ کو لکھنا ہے rough میں ٹھیک ہے یہاں پر rough ہے تو سب سے پہلے آپ کو انگلیس لکھنی ہے انگلیس کی spelling پھر اس کو ہندی اچاران ہے اس کو لکھنا ہے سے تھم پڑھتے ہیں تھم تھم میں سوتا ہے انگوٹھا ٹھیک ہے آئی ای وائی ای آئی میں آنکھ انٹیسٹین انٹیسٹین یا انٹیسٹین اسے کچھ لوگ انٹیسٹین پڑھتے ہیں لیکن انٹیسٹین ہے کیا یہ انٹیسٹین ہے یہ اس کا مطلب ہوتا آنٹ یا انتھڑی پھر کاٹ لیا جہنے وہ پاس تھی ہوتا ہے یہ چھوڑ دیجئے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کا ہندی ارث کیا ہوتا ہے تو ہم الگ سے کسی ویڈیو میں کور کر دیں گے تو یہاں پر آنٹ جو ہماری لپ ہوتی ہیں جہاں سے ہم بولتے ہیں تو جو سامنے ہوتی موہ میں تو لپ ہوتی ہیں ایڈی ہیل میں اس ایڈی ہوتی ہے پھر کندھا سولڈر میں اس کندھا ہوتا ہے کنپٹی کنپٹی یعنی ٹیمپل ٹیمپل میں اس کنپٹی ہوتی ہے کمر و ای آئی ایسٹی ویسٹ ویسٹ میں اس کمر ہوتا ہے آپ کو رف میں اپنے لکھ لینا ان کو دھیان سے اور ان کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے پھر کنپٹل کنپٹل کیا ہوتا ہے سب کی یہاں پر آپ کو ایمیج بھی دکھائی دی رہی ہیں کنپٹل ایر ڈرم کلائی ریسٹ میں اس کلائی و آئی ایسٹی ریسٹ یہاں پر دھیان سے پڑھئیے آر ای ایسٹی اور یہاں ڈبلو سائیلنٹ رہتا ہے تو ریسٹ میں اس کلائی ایر میں اس کان اور کانی انگلی لیٹل فنگر ٹھیک ہے یہ لیٹل فنگر مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹی انگلی جو ہماری انگلیوں میں ہوتی ہے سب سے چھوٹی اسے لیٹل فنگر بولتے ہیں کانک یا بگل آرم پیٹ جو اپنے پیٹ میں بگل کا بھاگ ہوتا ہے پھر کوہنی یا کچھ لوگ اسے ٹوہنی پھر بولتے ہیں کوہنی ایلو ہوتی ہے جو ہمارے ہاتھوں کا جوڑ ہوتا ہے اسے ایلو کہتے ہیں پھر خوپڑی اس کل میں اس خوپڑی ہوتی ہے پھر گردان یا گریبا نیک اینسٹی نیک نیک میں اس گردن گر بھاس ہے یہاں بیب سائیلنٹ ہے بیگو نہیں پڑھنا ہے اس کو ووم پڑھتے ہیں پھر یوٹرس یوٹرس کا مطلب بھی ہوتا گر بھاس ہے جو دونوں ہو میننگ دونوں کا مطلب ہوتا گر بھاس ہے گال مچ وشکرس گال مچھ انہیں وشکرس ہٹا دیجئے تھروٹ میں سوتا گلہ گلہ ہوتا گلہ کیول گردن کے سامنے والے بھاگ کو گلہ کہتے ہیں پھر گال چیکس چیکس میس گال ہوتے ہیں چیکس چیکس میس گال اینس اینس انہی گودہ تو اس کو ہٹا دینا ہے کیڈنی کیڈنی میس گردہ ہوتا ہے یہ اور ساری میننگ ہے یہ ٹھیک ہے یہ شریر کے انگوں کی نام ہے یہ بہت سارے ہوتے ہیں حالکہ تو یہاں پر ہم آپ کو کیول آج جو اوپر ہم نے بتایا ہے یہاں تک ہی بتا آتے ہیں یہاں تک ہی ہم بتائیں گے اور جو اس کا پارٹ ٹو ویڈیو ہم نے بنایا ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپسنٹ پر مل جائے گی آپ اس ویڈیو کو بھی جرور دیکھ لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ ایک ساتھ ایک ویڈیو میں یہ دی آپ کو پوری میننگ بتا دوں گا تو آپ یاد نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو یاد ہوں گی تو یہاں پر میں میں نے آپ کو ایمیج کے ساتھ بتائی ہوئی ہیں اور انگلی ویڈیو ہم ایمیج کے ساتھ یعنی فوٹو کے ساتھ یہ ویڈیو کو کور کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بتائیں گے تو فیلحال کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدہ سبسکرائب کر کے ہنٹا پٹن کو دبالیاں نہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اور ہاں دوسری پارٹ کی ویڈیو آپ کو ڈسکرپسن پر مل جائے گی جرور دیکھی جا کے